اسلام علیکم دوستو میں امفیصل زمیر آلائنسیکھنا.com یانیب سے دوستو یہ ہماری دوسری کلاس ہے پی ایچ پی کے حوالے سے اور اس کلاس میں بات کریں گے کہ پی ایچ پی کی کیسے انسٹالیشن ہوتی ہے پی ایچ پی کی دوستو انسٹالیشن تو نہیں بلکہ ایک سفٹریر کی کیسے انسٹالیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ پی ایچ پی کو پھر رن کرتے ہیں اپنے براؤزر میں آپ کو سرور کی ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ انسٹال کرتے ہیں پھر اس کے بعد پی ایچ پی جو اینا آپ کا پھر براؤزر میں رن ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پریزنٹیشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلی کلاس میں انسٹالیشن اس کے بعد انسٹالیشن پی ایچ پی ایچ پی ایسا سرور سائز سکرپٹیم لینگویج ٹو رن پی ایچ پی وہیل نیڈ ٹو انسٹال اے سرور ان کمپیٹر سسٹم کہ ہمیں ایک سرور کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح اے پاس یہ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے پیچ پی کو رن کرتا ہے ٹھیک ہے اپنے براؤزر میں آپ کے تو یہاں پر میں براؤزر کو اوپن کرتا ہوں براؤزر اوپن ہو گیا ہے اور یہاں پر پیچ پی کو رن کرنا ہے لیکن مجھے ایک سرور کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سرور کا نام پر پاس یہ ہے تو میرا نیٹ کنیکشن نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتا تھا کہ کیسے آپ اس کو دونوڈ کرتے ہیں آپ گوگل میں جائیں گوگل میں جائیں آپ وہاں پر یہ کیورڈ لکھیں زیم اور اس کے بعد آپ کو کیا کریں وہاں پر اس کے آگے لکھیں کہ فری ڈانوڈ یا ڈانوڈ لکھیں آپ کے سامنے وہ ان کی جو سائٹ آجائے گی آپ نے زیم کو ڈانوڈ کرنا ہے ونڈو کے لیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے جب آپ انسٹال کر لیں گے تو آپ کے جو یہ آئیکن آ جائے گا آپ کے دیکسٹا پر جس طرح آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں دیکھیں زیم اس کے بعد آپ اپس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک وینڈو اوپن ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے اپچی آپ کو بتا رہا تھا نا آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے پیسپ کو رن کرنے کے لیے اگر آپ نے ڈیٹابیس chuyہ کی ہوئا ہے اور ڈیٹابیس کو بھی آپ ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈیٹابیس کو بھی می اسکل بھی آپ اس کو بھی سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ رننگ میں آگئے ہیں اب آپ ان کو اس ونڈو کو بند ہی کر سکتے ہیں اب آپ کے پیچ پی بلکل ریڈی ہے آپ کیا کریں گے بلکل آپ یہاں پر لوکل ہوسٹ لکھیں گے لوکل ہوسٹ اور اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا لوکل ہوسٹ اور اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ دیکھیں نا یہ آپ کے جو سرور ہے نا جو آپ نے جو انسٹال کیا ہے وہ بلکل کام کر رہا ہے یہ کیا کہتا ہے کہ اس کا یہ ڈیش بورڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے جو نوٹ پیڑ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے اوپن کرنا ہے میرے پاس نوٹ پیڑ پلس پلس ہے یہ ہے یہ رہا ٹھیک ہے اس کو اوپن کریں اور اچھا جی اب ہم فرسٹ آف آل تو ایک فائل لکھتے ہیں پیچھ میں کے جو ہم نے آہ سب کو جو ڈانور کیا ہے انسٹال کیا ہے پھر اس کو ہم نے رن کیا ہے تو وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل تو آپ کو بتا ہے کہ پیچھ پی کو لرن کرنے سے پہلے آپ کو آہ ایٹی ایمیل کا نالج جو ایٹی ایمیل آپ یوز کر سکتے ہوں اس کے بعد پیچھ پی آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں بیسک پی ایٹی ایمیل کا سٹرکچر بناتا ہوں آہ مجھے پتہ ہے آپ کو آتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کی سامنے بنائی لیتا ہوں یہ اس کو میں مجھے آپ کیا کرنا پڑے گا اچھا یہاں پر آپ نے ایک توجہ دینی ہے جو آپ فائل سیف کر رہے ہیں نا آپ نے اسی فولڈر میں کرنی ہے جس طرح یہاں پر دیکھیں نا جہاں آپ نے زیم کو انسٹال کیا ہے ٹھیک ہے تو جہاں پر میں نے زیم کو انسٹال کیا ہے وہ سی میں کیا ہے ٹھیک زیم کے نام سے یہ سی میں اس کے بعد یہاں پر زیم دکھا ہوا ہے اور آپ یہاں آپ نے پھنی سے جانا ہے ھڈ ڈ 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 passo میں یہاں پر اپنی فائلوں کو سیف کرنا کیوں کہ یہ اس کا rooting folder Mako crowded ڈڈ ڈ AJ ڈ고 کرا آئیت יقعرہ سیف کرنا ہے تو میں بھی جو بعد کے بنا رہا و لاکہ میں اس کو کروں گا تو میں سی میشہ ہوں گا اور زیم اس کے بعد اچ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور ڈ ڈہا پر میں سیف کروں گا اس سے فائل kon اور یہاں پر میں لکھتا ہوں index.php یہ already ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں test.php test.php ٹھیک اس کی جو extension ہے php کی فائل بنا رہا ہوں نا تو اس کے بعد میں یہاں پر آ جاؤں گا اور یہاں پر میں basic structure head اور یہاں پر میں آ جاؤں گا body body اور اس کے بعد اور یہاں پر میں php کوڈنگ کروں گا php کوڈنگ کا جو syntax ہے first of all آپ نے یہاں پر اس طرح لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے question mark اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے php یہ اس کے جو basic syntax ہے آپ نے یہاں پر php کوڈنگ کرنی ہے تو اس کے جو ایک echo ہے جو آپ print کرنا چاہتے ہیں کوئی text کو تو آپ کیا کریں گے echo لکھیں گے echo echo ٹھیک ہے اس کے یہ آپ اس کے spelling جو تو یہ ہوں گے آپ اس کے جو وہ کہہ سکتے ہیں بڑا چھوٹا بھی لکھ سکتے ہیں یہ case instance ڈے ہوتا ہے ٹھیک ہے echo اس کے بعد آپ نے double course اس کے بعد semi-colon اس کے بعد یہاں پر آپ نے وہ text لکھنا ہے جو آپ display کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں how are you how are you تو میں نے اس فائل کو save کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو open کیسے کرنا ہے آپ نے direct اسی file کا نام لکھنا ہے test.php کیونکہ آپ root folder میں آپ نے اس کو save کیا تھا کوئی folder میں نے تو نہیں کیا تھا ایچ ڈی ڈاکس میں تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے test.php اس کے بعد open کرنا ہے سوری اس کو refresh کرنا ہے ہاں تو یہ آ رہا ہے کہ how are you ٹھیک ہے اب اس کو control u کے ساتھ آپ دیکھیں نا یہ php کی رنگ جو ہے نا وہ کوڑی شو نہیں کرتا ٹھیک یہ بھی صحیح ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ server یہاں پر save نہیں کرتے پیچپ کو یہاں پر میں cut کرتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں دیکسٹ پر لی آتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو کیا کرتا ہوں آہ رن کرنا ہوں تو یہ پہلی بات تو رن ہی ہوگا آہ آہ ہا 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 ہ ہا رن ہی ہوگا تو میں ہم کنا دکھا لیا تھا کیا کیسے 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 کیسیسی کو آپ رن کرتے ہیں تو internet explorer کی مادد سے کرتا ہوں تو یہ اپن تو تو جو بتا رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ آپ سرور کے بغیر اس کو اپن نہیں کر سکتے سرور آپ انسٹال کرتے ہیں ایکٹیو کرتے ہیں رن کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کی پی اچ پی کی جو کوڈنگ ہوتے وہ پھر رن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے وہی وہاں پر کرنا ہوگا یہاں پر آگئی دوبارہ اچھا جی تو اس طریقے سے آپ پی سپی کو رن کرتے ہیں آپ نے اب کیا کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے گوگل میں جانا ہے اور گوگل میں جانے کے بعد آپ نے اس سافٹر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ آپ نے بسیل میں جانا ہےحد ڈاؤ لاز میں اور آپ کی فائلیں وہاں پر ہوں گی سب فائلیں وہاں پر ہوں گی آپ نے جیسٹ براوزر میں آنا ہے براوزر آنے کے بعد آپنے ہاں پر لکھنا ہے جسیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے تو آپ کو پتہ جائے گا کہ آپ کے جو لوکالھات ہے وہ کام کر رہا ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو open کرنا ہے کے چاہیئے یہrum ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور لازم بات ہے آپ اپنے اس کو start کرنا ہے ٹھیک ہے اپاچی اور میں اس کو اپنے start کرنا ہے پھر آپ اس کو close کر دیں اگر آپ اس کو start نہیں کریں گے تو پھر php کی run جو کوئی ہے وہ run نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہی تھا اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے حوالے سے کہ اس کا جو basic structure ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اس کو event کہاں پر کرتے ہیں کہ insensitive کیا ہوتا ہے insensitive کیا ہوتا ہے statement اور semi columns جو تو اللہ کو ہوتا ہے white space line break کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ basic چیزیں ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں تو میرے خیال سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا جو بھی آپ کو problem ہوگا تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ